بلند پہاڑوں کی آگوش میں کرکٹ کھیلتی یہ لڑکیاں نہ تو یہ یہاں کچھ دیر قیام کرنے والی ٹورسٹ ہیں اور نہ ہی ان کی نظریں ٹائم پاس کرنے پر ہیں ان لڑکیوں کا خواب تو ہے سپورٹس میں اپنا نام پیدا کرنا اور اسی خواب کی تعبیر پانے کے لیے خواتین شریک ہیں گوجال ہنزہ میں ہونے والے کرکٹ ٹورنمنٹ میں اس ٹورنمنٹ میں وادی کے مختلف گاؤں کی دس ٹیموں نے حصہ لیا اور خوب مقابلہ کیا اس طرح ایونٹس ہونی چاہے کیونکہ ہمارے بچیوں میں سپورٹس کے لحاظ سے بہت زیادہ ان کے اندر ہے وہ لوگ کر سکتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگا اس میچ میں آکے یہ ہماری فرس ٹائم میچ ہے نہ صرف سپورٹس کے حوالے سے بلکہ وومن امپاورمنٹ ان سپورٹس کے لیے بھی یہ اچھا رہا ٹورنمنٹ کا انقاد گلگل سے تعلق رکھنے والی ایتلیٹ نسبا ہینا نے ایک نیجی تنظیم کے ساتھ کیا نسبا کہتی ہے کہ وادی کی خواتین سپورٹس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں یہاں پہ جو گرلز کی ہم نے انرڈی اور جو ہم نے ان کی پارٹسپیشن دیکھی that was really amazing اور ہم آگے بھی اسی طرح کے ایونٹس ان کے لیے لڑکیوں کے لیے دیفرنٹ سپورٹس میں ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے ایک ہفتے تک جاری رہنے والے اسیونٹ میں کوئی جیتا تو کوئی ہارا لیکن حقیقی جیت تو اس نظری کی ہوئی کہ کھیل کے میدان ہر کسی کے لیے امید کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں اور کھیلاریوں نے امید کی اس جیت کا جشن بھی خوب منایا فیضان لکھانی جیو نیوز موسیقی